اسلام علیکم ویلکم بیک تو دی چینل فائنلی آج میرے ٹرانسپلانٹ کو تقریباً ون ویک ہو گیا ہے جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو ساتھوہ دن ہے اور کافی سارے کوئیسنز آئے لاس ویڈیو کو دیکھ کر کیونکہ مجھے اس بات کا پورا پورا اندازہ ہے کہ کافی سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جائیں اور جا کر اپنا ٹرانسپلانٹ کروائیں بٹ کیسے کروائیں کہاں سے کروائیں وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مطلب ہے کہ ڈاؤٹ ہے تھوڑا سا کہ وہ کیا کریں تو آج کی جو ویڈیو جیسے آپ نے تھمنل پہ دیکھا کہ میں نے کس کو فالو کیا مبشر صدیق کو فالو کیا یا رانہ حمزہ صحیف کو فالو کیا ان دونوں کی ویڈیوز جو ہیں میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو کہ کیا چیز آپ نے نہیں کرنی ہے ٹرانسپلانٹ کے لیے پہلی چیز آپ نے جو نہیں کرنی ہے وہ چیپ چیز چیپ اس پہ نہیں جانا ہے آپ نے آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ایک سرجری کا معاملہ ہے آپ کے سر کا معاملہ ہے اور آپ نے بہت محنت کر کے بہت زیادہ آپ نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ ٹرانسپلانٹ کرواؤں گا تو آپ یہ میں سوچی گا کہ کہیں پہ ہزار ڈالر کا ہو رہا ہے یا پانچ سو کا ہو رہا ہے میں وہاں سے کروالوں ترکی کی ہم جہاں تک بات کرتے ہیں وہاں پر یہ ہب ہے تو ہر جگہ پہ آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرائزز ملتے ہیں آج میں کٹ ڈاؤن کروں گا پرائزنگ کو کہاں سے میرا حساب سے آپ کو کروانا چاہیے اس کے بعد آپ کا کینیڈا سے اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کا کتنا خرچہ ہے اور وہاں پہ ہوتل کا کیا سین ہے کھانے کا کیا سین ہے مجھے بہت سارے کوئیشنز آئے ہیں میری ویڈیو پہ نیچے تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے ان کے جوابات دے دوں کیونکہ سب کو ریپلائے کرنا مشکل ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کو سمری کر دوں سمرائز کر دوں سارے چیزوں کو نا اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے جو میرے حساب سے بیسک بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں اگر آپ نے ڈیسائیڈ کری لیا فائنلی آپ جا رہے ہیں اور آپ کینیڈا امریکہ میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ ٹرکی ہی جائیں کیونکہ ٹرکی میں آپ کو دو فائدہ ہیں ہمارے لیے جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو وہ چیپ پڑتا ہے اینیویر فرم ٹو تھاؤزن ڈالرز کنیڈین ٹو اباوٹ فورٹی فائیو ہنڈرڈ ٹو فائیو تھاؤزن ڈالر کنیڈین کے بیچ میں ہی آپ کا خرچہ آتا ہے یہ صرف اور صرف ٹرانسپلانٹ کا خرچہ ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا ٹھیک ہے نا اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ جب آپ کو پیکج لیتے ہیں ان سے تو وہ آپ کو ہوتل بھی دیتے ہیں وہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن بھی دیتے ہیں اور آپ کی سرجری بھی اس میں انکلوڈڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ میکسیمم تین نائٹ کا وہ دیتے ہیں فائر سٹار ہوتلز میں اور ان کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیکجز ہیں اگر ہوتل اچھا نہیں چاہیے تو یہ اور پیسے کم ہو سکتے ہیں آپ کے بات دو تین سو ڈالر کا ہی فرق آتا ہے تو اس ناوڈ ہیوڈ ہیوڈ ڈیفرنس اور بیٹر یہی ہے کہ آپ اچھے سے اچھا ہوتل لیں اس کا بریکفاسٹ بھی اچھا ہوگا رائیٹ ٹرانسپورٹیشن وغیرہ میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا جتنا کریب ہوگا آسپیڈل سے آپ کا ڈسٹنس کم ہوگا اس میں تو وہ وہی ڈیسائیڈ کر لیں گے کلینک والے نا ائرپورٹ سے پک اپ کریں گے آپ کو پھر اس کے بعد سرجری والے دن آپ کو لے کر جائیں گے یہ میں بتاتا ہوں ابھی اگزیکلی میں نے میرے ساتھ سچویشن کیا ہوئی تھی اور اگزیکلی سب کے ساتھ سیم ہی ہوتا ہے تھوڑا بہت اپ این ڈاون ہوگا ہوگا تو تو بیسیکلی جب میں گیا یہاں سے جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ترکی جاؤں گا دیکھیں میں نے جب مبشیر صدیق بھائی کی ویڈیو دیکھی اور کسی کو ڈسکرمنیٹ نہیں کر رہا ہوں صرف ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ان کی ویڈیو جو ان کا ہیئر ٹرانسپلانٹ وہ بار بار بولتے ہیں کہ مت کروائیے میرا ہیئر ٹرانسپلانٹ خراب ہو گیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے وہ ویڈیو میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا آپ دیکھئے گا کہ انہوں نے چھوٹا سا گلی کے کونے پہ جو ہوتا ہے وہاں پہ وہ گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے جا کے وہ ٹرانسپلانٹ کروایا ہے اور جب میرے حساب سے کوئی بڑا انفلوینسر اپنی جیب سے پیسے دیتا ہے کیونکہ انہوں نے نہ مینشن کیا ہے کہ وہ کہاں سے انہوں نے کروایا ہے نہ ہی مینشن کیا ہے کتنے کا کروایا ہے کچھ مینشن نہیں کیا ہے جب رانہ حمزہ سیف ٹرکی جا کے ہیر ٹرانسپلانٹ کرواتا ہے تو وہ پوری ڈیٹیل اس نے اٹھارہ بیس منٹ کی ویڈیو بنائی ہے اس میں وہ اس کو علاو کر رہا ہے مجھے علاو نہیں کیا تھا اس کو علاو کیا کہ بھائی وہ جو ہے کیمرہ لے کر اندر بیٹھے بطلب ہے کہ اس کا کوئی بندہ کیمرہ لے کر اندر بیٹھا ہے پوری سرجری پورا پروسس جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے مجھے انہوں نے ریکارڈ کرنے نہیں دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم علاو نہیں کرتے آہ سرجری کے ایریا میں کسی اور کو آنا نا تو جب وہ پورا اس کا مطلب ہے کہ سپانسرڈ ویڈیو تھی وہ رانہ حمزہ سیف کی تو آبیس سی بات ہے کہ اس نے اس نے اپنا کوڈ بھی ڈالا ہوا ہے یہ بھی یوز کریں یہ بھی کر لیں آپ یہ بھی کر لیں اور وہ کلینک بھی اچھا ہے نو ڈاوٹ آباؤڈ اٹ جہاں سے رانہ حمزہ سیف نہیں کروایا بٹ آبیسلی وہ تھوڑا سا زیادہ ایکسپینسیو تھا آہ ترکی میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بہت سارے آپشنز ملتے ہیں بہت ساری جگہیں آپ کو ایسی ملیں گی جہاں پہ ہوتا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ میں نے کروایا تھا ڈاکٹر آرٹ کلینک سے اس کا میں نے پریویس ویڈیو پہ ایڈرس وغیرہ سب ڈالا ہوا ہے جا کے دیکھ لیجئے گا تو جب میں نے یہاں سے واتس ایپ پہ میں نے ان کو پہلے انسٹاگرام پہ فالو کیا واتس ایپ پہ میں میں نے بات کری ان کی جو کارڈنیٹر تھی اس نے مجھ سے جو ہے جب باتچیت ہوئی اس نے مجھے یہ بولا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ہمیں جو ہے ہنڈر ڈالر دے دیجئے ایڈوانس میں میں نے کہا نہیں میں پیسے ویسے کچھ نہیں دوں گا آپ کو لیکن میں پوری پیمنٹ آپ کو وہاں کے کر دوں گا پہلی چیز میرا ٹوٹل جو خرچہ آیا ہے وہ آیا تھا انیس سو ڈالر یا دو ہزار ڈالر میرا آیا ٹو تھاؤزنڈ لگا لیجئے ٹو تھاؤزنڈ ڈالر کینیڈین میں نے خرچہ کیا تھا صرف ٹرانسپلانٹ کا اور جب میں وہاں پہ گیا تو تین دن کے لیے گیا تھا بات میری بوکنگ تھی سکس دیس کی اس ہوتل میں تو میں نے ایکسٹرا دو تین سو ڈالر اور دیا تھا ہوتل کا اس کے بعد جب میں یہاں سے جب میں نے پلین ٹکٹ کروائی تھا کہ پلین ٹکٹ آپ نے خود کروانی ہے تو وہ ویری ہو سکتا ہے میں نے کروائی ٹکٹ کروائی تھا میں نے وقت کروائی تھا ٹکٹ کروائی ہوتا تھا تو ہم دونوں کا ٹکٹ رہے تھے ٹریک ٹڈالر کے ریٹرن ٹکٹ اور یہ دیریک فلائٹ تھی اور میں سوڈایا کہ آپ دیریک فلائٹ لیجئے ایڈلیس واپس آتے ہوئے کیونکہ اس کنڈیشن میں آپ کو میرا نہیں خیال ہے آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی میرا جو سر ہے رائٹ ناؤ وہ ایسا ہے کہ کسی نے کوئی مطلب بہت ٹائٹلی میرا گریپ کیا ہوا ہے کوئی بہت میں نے کیپ پہنی ہوئی جو بہت ٹائٹ ہے اس ویری ڈسکمفرٹ فور انیشل ٹین ڈیز وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آفٹر سرجری تو جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں ٹکٹ وکٹ ہو گیا آپ کا اس کے بعد آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہ آپ کو ہوتل لے کی آئے گی آپ ریسٹ کیجئے پورا دن نیکس مورننگ نائن او کلاؤگ ایٹ او کلاؤگ جو بھی ٹائم سیٹ ہوا ہے اس پہ وہ آ کے آپ کو پک کریں گے آفٹر یو ایٹ یو بریکفرسٹ اور بریکفرسٹ is یوزیولی فری ایٹس انگلوڈنگ ان در پیکج سو آپ کھانا اپنا بریکفرسٹ کرتے ہیں پھر آپ جاتے ہیں کلینک پہ کلینک پہ وہ آپ کو ہیڈ لائن وغیرہ سارا کچھ بتائے گا ڈاکٹر کہ بھائی ہم یہاں تک رکھیں گے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور پھر وہ آپریشن تھیٹر بھیجتے ہیں اور پھر وہ آپریشن تھیٹر بھیجتے ہیں جو بیک پہ لگتا ہے اور پھر اس کے بعد فرنٹ پہ لگتا ہے جو بیک سے بال نکلتے ہیں وہ فرنٹ پہ پھر وہ انسرجن کرتے ہیں مینمم آف سیون ایٹ آورز کی سرجری ہوتی ہے جب وہ لوگ بیک سے سارا کچھ ڈونر ایریا سے نکال لیتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو لنج بریک دیتے ہیں پورے ہاف این آور کا آرام سے میں نے وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا تھا اور میں چشمہ اتار کی دکھا دوں کہ میں نے نو سوائلنگ الحمدللہ وچ سوائیور اس بین او ویک رائیٹ ناؤ یہی وجہ ہے کہ میں کسی اچھی جگہ پہ گیا تھا چشمہ اس لئے پہنا دھوپ آ رہی ہے ساری اس لئے میں کسی اچھی جگہ پہ گیا تھا کہ اٹلیس مجھے یہ امید تھی کہ کم سے کم میرے سائیڈ ایفیکس اس نویت کے تو نہیں ہوں گے جس نویت کے یہ آپ تھم نیل پہ دیکھئے گا کہ مباشر صدیق کی جو دونوں آنکھیں ہیں پورا ماتھا وغیرہ وہ سب کچھ سوجھا ہوئے یہ ایک چانس ہوتا ہے بیسکلی آپ کو ہو بھی سکتی ہے نئی بھی ہو سکتی ہے ویسے وہ پینکلر بھی دیتے ہیں سوائلنگ کے لیے بھی دوا دیتے ہیں سارا کچھ وہ آپ کو پروسس کرتے ہیں سرجری ہونے کے بعد آپ کو گاڑی نیچے کھڑی ہوتی ہے وہ آپ کو ہوتل لے کے جاتی ہے پھر جو وہ نیک پیلو ہوتا ہے نا ٹرائولنگ والا وہ آپ کو وہ لوگ اپنے پاس سے دے دیتے ہیں اپنے پاس سے وہ لوگ یہ شیمپو اور یہ فارم دیتے ہیں یہ فارم ہے یہ شیمپو ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے یوز کرنا ہے یہ بھی دیتے ہیں آپ کو میڈیسنز دیتے ہیں کہ بھئی اگر پین ہو رہا ہے تو کس طریقے سے آپ نے میڈیسنز کو استعمال کرنا ہے فرس دے تو سمجھ لیجئے آپ کا بالکل حالت خراب ہوتی ہے سارا ریڈش ہو رہا ہوتا ہے تھوڑا بلڈ بھی نکل رہا ہوتا ہے پانی اور سرم کو یوز کرتے ہیں جس سے آپ کے پورز کھلتے ہیں اور اس سے وہ پھر وہ بال ایکسٹریک کرتے ہیں اور اس کے لئے بھی سپریے وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پانی یا وہ سرم نکلتا رہتا ہے سر سے آپ کے تو جب میں سویا وہاں پہ اپنا میں سویا گیا پوری رات میں بیٹھا رہا اسے اور ایسے میری کمر تھی مطلب میں ایسے ہی تھا میری ٹانگیں سیدھی تھیں اور یہاں پہ میں نے وہ تو جو بورڈ ہوتا ہے اس کا بسترگاہ اس کے اوپر میں ایسے بیٹھا ہوا تھا اور یہاں پہ میرے وہ تکیہ لگا ہوا تھا اور بس دو تین گھنٹے جو میں سویا وہ سویا اس کے بعد خیر وہ آپ کو ایک دو دن تین دن کی پرابلم ہوتی ہے اس کے بعد آپ جا کے تھوڑا سا سوتے بھی ہیں ساری چیزیں نارملائز ہونے لگتی ہیں نیکس دے انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کو ہم آٹھ بجے یا نو بجے آکے ہم پک کریں گے دوبارہ تو جو پٹی وغیرہ لگی بھی تھی میں آگا ہوں گے اور وہ رنس ہوں گے تو وہ لیڈی جو تھی نرس جو تھی اس نے یہ والا فارم یوز کیا تھا واشنگ فارم یہ والا اور یہ یوز کرنے کے بعد اس نے سلائٹلی ہلکا ہلکا سا بلکل ہلکے ہلکے سے اس نے میرے سر پر لگایا اور اس نے ہلکے ہاتھ سے ٹیپ کیا پورا سر اچھے سے اور اس نے جس رنسد ایسے اس کے بعد اس نے وائپ نہیں کر رہا ہے وہ کہتی خود ہی درائے ہو جائے گا اس نے ہلکے سے مجھے وائپ کیا واش کیا اور رنس کیا بسکلی اور بہت ہی لوک وارم وارٹر تھا نیم گرم پانی اور اس کا جو ہے پریشر جو تھا وہ بھی بہت کم تھا بلکہ مجھے تو اس نے سیجیسٹ کیا کہ سپری بوٹل ہے تو وہ یوز کر لیجئے وہ بیٹر ہے لیکن اس نے خیر بہرحال وہ شاور کو ہی اس نے سلو کر کے اس نے آرام سے کر لیا اور سنگھ وہ والا تھا جو ہم باربر شاپ پہ جاتے نا جو ہم لیٹتے ہیں یوں کر کے تو وہ والا سنگھ تھا تو اٹھ ہوم آپ اپنی وائف کی یا کسی کی بھی ہیلپ لیجئے اور آپ خود سے مت کیجئے فرسٹ ٹین ڈیز اٹلیس اور اس میں آپ کیا کیجئے کہ یہ والا فارم جو ہے اس میں انسٹرکشنز لکھی میئے کہ پندرہ منٹ لگا کے آپ نے یہ چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ لگا کے آپ نے یہ چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ سر کو لوک وارم وارٹر سے رنس کرنا ہے ٹھیک ہے رنس کرنے کے بعد آپ نے یہ شیمپو لگانا ہے بہت تھوڑا سا لیکن شیمپو آپ پورے سر پہ لگا سکتے فارم جو ہے وہ آپ صرف اسی ایریا میں لگائیں گے جہاں پہ آپ کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے پورے سر پہ لگا لیا شیمپو اور پھر آپ نے فارم لگانے کے بعد پندرہ منٹ آپ ویٹ کر آپ نے واش کیا پھر آپ نے شیمپو لگایا پھر آپ نے سر واش کر لیا ٹھیک ہے میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ یار کمپلیٹ شاور نہیں لے سکتے گیا وہ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم تو نہیں لے میں نے تو نہیں لیا ٹین ڈیس تک تو پھر میں نے داکٹر کو میسیج کیا اور وہ جو ترکی میں داکٹر ہے جو کنسلٹنٹ ہے وہ کننیکٹڈ رہیں گے پورے پروسس میں کیونکہ ان کو آفٹر پچچرز بھی چاہیے بسکلی نا ان کو وہ پچچرز چاہیے جو انہوں نے جو بیسکلی وہ اپنی ویب سائٹ وغیرہ پہ لگائیں گے آپ کی کنسنٹ سے کہ بیفور این آفٹر کیا سا ریزلٹ آیا تو وہ آپ سے کننیکٹڈ رہتے ہیں کمپلیٹلی تو جب اس نے میں نے اس کو پوچھا تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ بالکل شاور لے سکتے ہیں تو فروم ہیڈ ڈاؤن یو جس نارمل شاور آپ لے لیں ٹھیک ہے اللہ کرے کہ آپ کو بھی سلسلہ ایسے ہی رہے جیسے میرے ساتھ ہوا ہے مجھے کوئی الحمدللہ سائٹ ایفیکس نہیں ہوئے میں نے بہت کم پینکلرز کھایا بہت ہی آرام سے میں سو رہا ہوں اور ایک میرے جیسے انسان جو بہت ہی ڈرتا ہے نیڈلز وغیرہ سے اور میں نے یہ پروسس کروا لیا سارا کچھ جا کے ایکسٹریمی لی بگ ٹھنگ فور می اور میں ان لوگوں کو سب کو بولوں گا جو چاہ رہے کروانا جا کے وہ ضرور کروائیں اچھا کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے ان کے ساتھ پیشنز لے لیتا ہوں پہلے سارا بن کینڈا ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ویڈیو ویڈیو اسپیڈیو رکووری اچھا بیسیگلی ٹوٹل ایکسپنس کا پوچھنے تھے فورد فلائٹ فرم کینڈا اور ہاو لانگ یاید تو ستے فورد انٹائر پروسس دیکھیں ایک فیملی آئی تھی انڈونیشیا سے حسین و وائف فرس دے وہ آئے انہوں نے آرام کیا سیکنڈ دے انہوں نے پروسسس کیا تھرڈ دے انہوں نے واش کیا رات کو ان کی فلائٹ تھی اسی دن تو وہ تین دن ہی رکے تھے ٹھیک ہے نا میں چھ دن رکھا تھا بیکوز آئی جس پونہ میک شور کہ کوئی یار پرابلم آئے تو میں کم سے کم ڈاکٹر کو دکھا دوں تو میں گیا تھا فرائیڈے کو فرائیڈے کو میں گیا تھا سیڈی فرائیڈے ہی میں نے ریسٹ کیا تھا کیونکہ میں دوپیر میں پہنچا تھا سیڈی کو میری سرجری ہوئی تھی اور سنڈے کو میری یہ پٹی کھل گئی تھی ٹھیک ہے اس کے بات تین چار دن میں اور وہاں پہ رکا تھا جس ٹو بی سیف اگر آپ نے گھومنا پھرنا ہے تھوڑا سا تو میں ایوز سیڈیسٹ کہ اٹلیس سیون ڈیس کے لیے جائیے آپ اور شروع کی دو دن آپ گھوم لیجئے کیونکہ یہ پٹی وغیرہ لگیوی ہے اور ڈسکمفرٹ میں پھر وہ مزہ بھی نہیں آئے گا ویسے بہت نارمل ہے کہ آپ اس ہلیے کے ساتھ بھی باہر نکلیں کھانا کھائیں ریسٹرانٹس میں کیونکہ ہر دوسرا بندہ وہاں پہ سرجری کروانے آیا تھا میں اگزیجوریٹ نہیں کر رہا ہوں پٹ میں نے خود دیکھا ہے ایک بڑی وین سے اترتے ہوئے آٹھ نو لوگوں کو وہ سرجری کروا کے آئے تھے ایک ہی جگہ سے ایک ہی جگہ سے جس میں ہوتل اور بریکفرس انگلوڈ تھا فوڈ میرا اپنا تھا ڈینر اور لنچ وغیرہ وہ مجھے اپنا خود دینا تھا فلائٹ میری اپنی تھی فلائٹ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فلائٹ میں جا رہے ہیں ترکیش ایڈ لائن از ایسید 3500 کی تھی بیکن فورت اور وہ 10 آورز اور 10 منٹ کی فلائٹ ہے straight from کینیڈا تو ترکی اور ہاں لانگ در ستے 3 دیز تو 6 دیز 7 دیز کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا جی اس میں ایک اور ہے اسمان علی بھائی انہوں نے لکھا ہے کہ can you please show your donor area before procedure so میں یہ picture لگا رہا ہوں اسمان بھائی تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میرا donor area کیسا تھا وہ کم تھا کافی اس میں تقریبا لیکن پھر بھی 4700 grafts انہوں نے نکالے میرے donor area سے کیونکہ all the way from hair to hair all around انہوں نے میرے grafts نکالے تھے اور میرا کیونکہ baldness بہت زیادہ تھی تو میرا جو crown area پیچھے کا center کا وہ رہتا ہے ابھی تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ next year آ کے آپ وہ بھی کروا لیجئے گا تو انہوں نے ابھی میرا half کیا ہے because of density اگر مجھے result اچھے چاہیے تو مجھے دو دفعہ یہ کروانا پڑے گا کیونکہ میری baldness زیادہ ہے تو میں تو یہی suggest کروں گا بھائی کہ کسی کا بھی اگر headline start ہو رہا ہے کم ہونا بال thin ہو رہے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے بھائی فوراں آپ یہ decision لیجئے کہ آپ نہیں کروانا ہے تو کروا لیجئے آپ کی من سوچ next year یار یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور کوئی دوائی کوئی lotion کوئی تیل کچھ کام نہیں کرتا میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا بھارحال ڈونر ایریا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ایسا بھی کر سکتے آپ کے اگر بالکل ڈونر ایریا تو آپ ہاف جا کروا سکتے ہیں اس کے لیے آپ ایک سال ویٹ کر سکتے ہیں ایک سکتے ایک ایک ورن ایر بھی اس میں سکتے سوہل ابباز بھائی انہوں نے کہا کہ how long you stay there in turkey for entire treatment is it one week yes around one week stay کیا تھا بھائی آپ بھی دو سال سے لکھا پھر thanks very very informative video I'm thinking to for past two years I'll reach for more details thanks so جو بھی detail چاہیے کسی کو مجھے simakashivlogs at gmail.com پہ پوچھ سکتا اور کچھ پوچھ نہ ہو تو دوسری جو important چیز ہے کہ 3 months تک آپ cap وغیرہ نہیں پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بالکل نہ پہنے اور اگر تھوڑی بہا سویٹنگ ہو رہی تو آپ ٹیشو سے لیکن کوئی ضرورت نہیں آپ کو پہننے کی آپ پیسی بہار جائیے اور جب آپ ٹریٹمنٹ کروا کے گھر پہ آتے ہیں تو شروع کے جو ٹین ٹوال ڈیز ہیں ٹھیک سکترین لی امپورٹن فور یور ہیر گروت اور ہیلتھ سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ اس فارم کو روزانہ اس شیمپو کو یوز کرنا ہے بے شک رہوں گا تاکہ لوگوں کو نظر آتا رہے کہ کیا چل رہا میرے ساتھ کیا نہیں چل رہا اچھا ایک question مجھ سے کیا تھا میرے فرینڈ نے کہ all 30 injections جو دیئے تھے numbness کے all 30 were painful اور شروع میں numbness ہونے کے بعد feel نہیں ہوا تھا so all 30 were actually you can feel it gradually اس کا pain کم ہوتا رہتا ہے obviously numbness جیسے آتی رہتی ہے لیکن 30 کے 30 you gonna feel it ٹھیک ہے نا اور فرنٹ پہ بھی same situation ہے آپ you gonna feel it so یہ ہی آپ کو برداشت کرنا ہے بیسکلی اچھا hair transplant تو ٹھیک ہے اگر کسی کو hair transplant کروانی ہے میں تو حیران تھا کہ hair transplant کروانے بھی آئے ہوئے تھے تو اس کے لیے بھی آپ ٹرکی جا سکتے ہیں وہاں پہ ہر facility موجود ہے فائنلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ بھائی آپ کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ hair transplant اور اچھی جگہ سے کروائیے تاکہ آپ کو ریزلٹ اچھے ملیں اور جو بھی کہتا ہے کہ نہیں کروانا چاہیے ہو سکتا ہے یہ سرجری اوپر نیچے ہو جائے کسی کی اللہ نہ کرے لیکن میں نے دیکھا ساجد حسن ہی شاید وہ پاکستانی ایکٹر ان کا بھی hair transplant تھوڑا خراب ہو گیا تھا دیکھیں آپ اپنی due diligence کریں اپنا حساب کتاب ایسا رکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں آپ کیا expect کر رہے ہیں وہاں جا کے ٹھیک ہے نا آپ اپنی ساری چیزوں کو clear کریں پہلے جانے سے آپ پیسوں کا clear کریں آپ یہ بولیں بھائی کوئی hidden charges ہیں کیونکہ وہاں پہ mostly euros اور USD چلتا ہے american dollars Canadian dollars نہیں چلتے ہیں تو جب میں نے یہی سے بولا کہ میں convert نہیں کروا رہا رہا ہوں اور وہاں پہ mostly cash ہی دینا پڑتا آپ کو تو اس میں انہوں نے مجھے بولا کہ ایکویلنٹ ہم اتنے بنتے آپ اتنے دے دی یہ نا تو میں نے اس طرح سے میرا سین ہوا تھا آپ euros لے جائیے یا پھر امریکن ڈالرز لے جائیے وہ آپ زیادہ safe and sound ہے باگی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ مجھے ہیئر ٹرانسپلانٹ کس کو فالو کرنا چاہیے تو بھائی رانہ حمزہ سیف کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ مبشی صدیق بھائی نے بہت ہی بلدہ ہے جبکہ اتنا پیسہ کسی کے پاس تو گھر پہ آگے اس کا ٹرانسپلانٹ کر دیں ٹیک کیئر اللہ حافظ